یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ یہ بچے کا پیدا ہونا جس واقعہ کا نتیجہ ہے وہ واقعہ کتنا گندہ کس قدر شرمناک اور معاشرتی طور پر بھی کس قدر بدنام یہ واقعہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا جس کا یہ نتیجہ نکلا جس نتیجہ کو اس واقعہ کو کرنے والے کے لیے دیکھنا اس کے لیے قوت بردہ سے باہر ہے مردوں اور عورتوں کا اس طرح بیجا ملنا اختلاط بے پردگی کپڑوں کا مختصر ہونا عورتوں کا ناچنا گانا کودنا آپس میں اس طرح کے مل ملاب کا ہونا جہاں جہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہوں گے ان چیزوں کی پذیرائے کرنے والے ہوں گے جہاں یہ طبقہ زیادہ ہوگا وہاں پہ اس طرح کے کیسز کا مو دیکھنا پڑے گا اور شرمیندہ ہوتا ہے ہمارا یہ معاشرہ شرمیندہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس پر ستم بھلے ستم یہ ہے کہ یہ بات ہمارا معاشرہ کا ایک طبقہ اپنے آپ کو پڑا لکھا کہنے والا موڈرٹ کہنے والا اور اپنے آپ کو سوسائیٹی سمہانگ کے طور پر چلانے کے نام پر چلنے والا طبقہ سمجھنے سے کیوں کاثر ہے کہ یہ سریع اور کھلی بے ہیائی اور بے شرمی کا نتیجہ ہے عورت اور مرد کے غیر شرعی غیر اخلاقی طور پر آپس کے تعلقات اور ملنے کا نتیجہ ہے چادر اور چار دیواری کا معاملہ پسے پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے دنیا کا جائزہ لے لیں جہاں بھی پردہ ہوگا جہاں پر اسلام اور دین کی ان بنیادی باتوں پر عمل جتنا زیادہ ہوگا وہاں اسے واقعات کم سے کم ہو رہے ہوں گے قرآن کریم بازے طور پر کہتا ہے نا اور زینہ کے قریب مت جاؤ میں آخر میں اپنی تمام اسلامی بہنوں سے مدنی التیجہ کرتا ہوں اس وحشیانہ انداز ہے جس قدر آپ خود کو خود بچا سکتی ہے نا کوئی نہیں بچا سکتا اور وہ ہے کہ آپ کا کسی بھی غیر اجنبی مرد کے ساتھ قطعن کو تعلق نہ ہو آپ اس گمان میں نہ رہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان کو بھی شاید نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہ ہو جائے گا مگر ہو جاتا ہے تو بالکل ون شاٹ اپنے تمام موبائل فون سے کانٹیکس ان کے ڈیلیٹ کر دیں ریس کر دیں اسلامی بھائی بھی کر دیں اسلامی بینے بھی کر دیں یہ دونوں کے لئے نقصان دیں نہ دنیا میں اس کے لئے بھلائیے نہ آخرت نے بھلائیے اگر یہ اس طرح کی گندی حرکتیں کر کے اس طرح اپنے حرکتوں کے نشان کو مٹانے کے اسباب کر کے اگر تم جی بھی گئے مرنے کے بعد اپنے رب کے حاگے کیا جواب دو کہ اس پر ذرا غور کر لیجئے